بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کالیج آن لائن اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ سیکھیں کہ ہم فیٹس کی جو ڈرائنگ ہے وہ امیٹر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں آٹو کیٹ کی طرف آٹو کیٹ میں میرے پاس یہ سمپل سا پلان ہے اور سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ایک دیفرنٹ فائل میں سیف کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کنورٹ کرنے کے لئے میں و کمارڈ سے ہلپ لوں گا و انٹر اور اس کو میں ایک نام دے دوں گا پہلے تو یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں لوکیشن سپیسیفائی کر لیتا ہوں اور لوکیشن ایک فولڈر ہے ڈی ڈرائیو میں میرے پاس اور اس کو میں نے نام دے دیا فر ایزامپل روم ٹیسٹ سکیل روم سی اے سکیل روم اوکی کا بٹن پریس کر لیں اس سے پہلے یہاں پہ سیلیکشن کر لیں گے ہمیں سیلیکشن کر لیں اوپر اس کے بعد اوکی اچھا سپیسیفائی سیلیکٹ کیا اینٹر کے بٹن پریس کیا لوکیشن سپیسیفائی کیا اوبجیکٹ اوکی پاتھ اس کو نہیں مل رہا ڈی شوکی اچھا شوکی ہے اوکی فولڈر اس کو نہیں مل رہا تھا فولڈر کا میں نے نام چینج کر دیا اس وجہ سے وہ ایرر دے رہا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا اب میں اسی فائل کو یہاں پہ اوپن کرتا ہوں فائل اوپن اور یہاں سے میں اس کو اوپن کر لوں شوکی کے فولڈر میں ٹیسٹ سکیل اوپن کیا تو یہ میرے پاس فائل آگئی اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے اس وجہ سیف کیا تاکہ پوری کی پوری ڈرائنگ کو میں سکیل نہیں کرنا چاہتا یہ صرف ایڈیا جگہ ہے اس کو میں سکیل کرنا چاہتا سب سے پہلے تو ایک اور کام کر لیتے ہیں اس کو میں نے بلوک میں کنورٹ کرنا ہے بی انٹر اور اس کو میں کنورٹ کر لیتا ہوں اور سیلیکٹ آبجیکٹس ان کو سیلیکٹ کیا اور پک پوائنٹ اور اوکی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ڈرائنگ کھولنی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگی فائل نیو اور پھر اس کے بعد کک سیٹ اپ اوکی یہاں پہ ہم اس میں سیلیک کر لیں گے ڈیسیمل نیکسٹ فنش تو یہ فائل آپ کے پاس آجے گی اس کو کینسل کر لیں یونٹ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یونٹ ڈیسیمل لکھا ہوگا اور انچس کے جگہ آپ کھلیک کر لیں میٹر اوکی کا بٹن پریس کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ انزرٹ کمانڈ اچھا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو جو فائل میں امپورٹ کر رہا ہوں اس کے یونٹس کیا ہیں یہاں پہ ڈرائنگ ہے یہ بلوک میں ہے یہ فائل ہے اس کو دیکھیں یونٹس چیک کر لیتے ہیں یونٹ اور یہاں پہ ارکیٹیکچر ہوگا اور انچس ہوگا ٹھیک ہے نا اوکی کا بٹن پریس کر لیتے ہیں اب ہم جاتے ہیں اس ڈرائنگ کی طرف جہاں پہ یونٹس آپ نے چینج کروا دی رہے ہیں ڈیسیمل میں اور میٹرز میں پھر اس کے بعد آپ نے اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے جب آپ سیٹ کر لیں ویریفائی کر لیں کہ آپ کی یونٹس میٹرز میں ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آئی کا بٹن پریس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس فائل کو براوس کریں گے کونسی فائل جو کہ یہاں پہ میرے پاس مجود ہوئے یہ روم سکیل روم یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈی میں اور ڈی میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ڈی میں ہے شک کی فولڈر یہ اور یہاں پہ ٹیسٹ سکیل اوپن کر لیں اور یہاں پہ آپ کو یہ سکیل بتا رہا ہے کہ انچز میں ہے یونٹ سکیل انچز ہے اور فیکٹر سکیل فیکٹر اتنا ہے آپ اوکی کا بٹن پریس کر لیں گے اور یہاں پہ لے آئیں گے یہاں پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے نا اب کیا کرتے ہیں اب اس کو ویسے ہی شو کر رہا ہے جیسے کہ وہاں پہ ہے لیکن جب آپ اس کو ایکسپلوڈ کریں گے یہ بلوک میں تھا اور سیلیکٹ کر کے انٹر کر لیں گے تو اس کی یونٹس سے اس طرح سے چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ویلیوز ہے واقعی اتنی ہے اب یہ ویلیوز ہمیں میٹر میں شو کر رہا ہے 6.0966 یہ میٹر میں کنورٹ ہوگی اس سے یہ دروازہ بھی اس کی جو دیمیشن ہے میٹر میں کنورٹ ہوگی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ QC کمانڈ ہے Quick Calculator اس میں آپ کو یہاں پہ option نظر آئے گی by default کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ calculator آپ کو numpad اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے minimize کر لینا ہے پھر اس ہر نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ length unit type کیا ہے length ہے convert to یا convert from آپ نے select کر لینا ہے feet اور اسے طرح convert to میٹر تاکہ ہم یہاں پہ چیک کر سکیں کہ جو ویلیوز ہم نے وہاں پہ دی تھی وہ سیم ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کھولا اور یہاں پہ 15 feet ہم نے دیا تھا ٹھیک ہے اور 15 feet یہاں پہ میں نے type کر لیا بلکہ 15 نہیں تھا یہاں پہ کتنا تھا 20 feet 20 20 type کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کتنی value آتی ہے میٹر میں 6.096 ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ 3 feet 3 feet 6 inches تھا تو یہاں پہ ہم type کر لیں 3 feet 6 inches اور enter کر لیتے ہیں اچھا آپ نے یہاں پہ value to convert آپ نے value کیا type کرنا ہے for example 15 ہے اور یہاں پہ ہم type کر لیں گے 3.6 تو 1 feet 1.097 یہ value آگئے اسی طرح یہاں پہ کیا value تھی 4 feet یہاں پہ ہم 4 لکھ لیتے ہیں تو یہ value آ جائے گی 4 enter ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنی file کو convert کر لی جیسے کہ ہم نے اپنی drawing کو feet سے meters کی طرف convert کیا اسی طرح آپ اپنی drawing کو feet سے centimeters کی طرف convert کر سکتے ہیں اور کسی بھی unit کی side پہ اس کو transfer کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہاں تک ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں